اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ہیریے سے ہوں گے اور بہت ہی مزے میں اور خوش ہوں گے تو چلنجی آج میں بنا رہی ہوں چکن سبوے سانڈوچیز جو کہ بڑوں کو سب کو بہت ہی پسند ہوتے ہیں تو یہ میرے پاس چکن ہے اراؤنڈ ہاف کےچی کے قریب جس کو میں نے یوں کیوبز کی شیپ میں کٹ کر لیا ہے اور اس کے اندر جو سپائسیز ایڈ ہوں گے ون ٹی سپون اف سالٹ ون ٹی سپون اف وائٹ پیپر اگر آپ کے پاس یہ دونوں نہیں ہے تو آپ فریش پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس چلی فلکس تو چلیں جی یہ سب اس میں ہم شامل کریں گے then we can add 2 تیبلا سپون اف وائیل now we can add hot sauce اونٹ 1 Tبل سپون میں تھوڑی سی اور ایڈ کروں گی بکوز آئیک لیٹل بیٹ سپائیسی آپ اکارڈنگ ٹویور ٹیسٹ نمک میں کم زیادہ کر سکتے ہیں اور ناو ون ٹی سپون آف سوری ون ٹی بل سپون آف سرکہ آپ سرکے کی جگہ لیمن بھی ڈال سکتے ہیں ناو مکس آل ٹوگیدر یہ سینڈوچیز بہت ہی مزے کے بن جاتے ہیں اور بہت ہی قوک بچوں کو بوروں کو سب کو بہت پساند آتا ہے تو چلیں جی اس کو ہم نے مکس کر لیا ہے تو چلیں جی جب تک چکر ہمارا میرینیٹ ہو رہا ہے ہم یہاں پر ایک سوس ریڈی کرتے ہیں جس کے لیے چاہیے اراؤنڈ ٹو ٹی بل سپون آف مایونیز ملکس یاری میرینیٹ Prix ایک سینڈ ٹی بل سپون آف کی دیا some اینڈ ٹی بلس پون آف خشتر رزہ کے ساس ایک تیار ہو گیا ہے چھکنکو شامل کریں سائلڈ ہے سائلڈ کی پیٹ میں نے ریڈی کر لیا ہے جس میں پیاس ہیں شملا مرچ ہے ٹماٹر آلیڈ 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 آلیوپینو کوکیمبر لیٹس آپ کو جو پسند ہے سائلڈ آپ وہ شامل کریں یہ ہماری سوس ہے اور یہ سب سے سانڈوچیز یہ دیکھیں ابھی میں اسے اوپر کروں گی تو میں آپ کو دیکھاؤں گی جو کہ ایزیلی جو ہیں اویلیبل ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ جسٹ پلین بگٹس بھی لے سکتے ہیں چھیکن جو اچھے سے ڈرائی ہو گیا اور اس کو پر میں نے ڈالا ہے اوریگانو اور اس کو میں کروں گی میکس تو چلیں جی سانڈوچیز تیار کرتے ہیں تو چلیں جی اب ہم سانڈوچیز کی کریں گے اسیمبلنگ یہ والی میں نے برینٹ لی ہے یہ دیکھیں اس کو پر مکس ہرڈز انہیں لگا ہوئی ہوتے ہیں اور اب میں نے اس کو کٹ ان ٹو پیسیز تو اب میں سب سے پہلے تھوڑی سی کچپ لگاؤں گی اور یہ والی سوس جو کہ بنائی ہے میں نے اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو یہ والی سوس ایڈ نہ کریں جسٹ کیچپ اور میونیز ان کو لگا دیں کیونکہ یہ تھوڑی سی سپائسی ہے اور چلیں جی اب چکن لگاتے ہیں یہ دیکھیں چکن رہ دی ہے یہ اگزیکٹلی ویسا ہی چکن کا ٹیسٹ ہے جیسے کہ ہم سب وے میں کھاتے ہیں اور یہ چیز لائسٹ میں رکھوں گی جیسے میں نے اس طرح کٹ کر لیا ہوگا ہے انٹو ٹو پیسیز تو اسی طرح میں اب سیکنڈ بناؤں گی یہ ایر فائز پری ہیٹ ہو چکا ہے اور اب یہ دیکھیں یہ دونوں بگٹ سندگ جائیں گے اور اس کو میں اراؤنڈ 3-4 منٹس کے لیے جو ہے نا وہ سلائنکلی گرم کریں گے تب تک ہمارا یہ چیز بھی میلٹ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں جی چیز جو ہے وہ اچھے سے میلٹ ہو چکی ہے اور ہمارے جو بگٹ ہیں وہ بھی مزے کا دیکھیں توسٹ ہو گیا ہے تو اس کو اب میں نکالوں گی اور اب میں اس میں لگاؤں گی سیلیڈ واو یہ دیکھیں تو چلے جی اب ہم اس میں سیڈل لگاتے ہیں اور کمپلیٹ کرتے ہیں اس کو تو چلے جی اب ہم لگائیں گے اس پہ سیلیڈ جو آپ کو پسند ہے سیلیڈ میں آپ وہ لگائیں میں تھوڑا تھوڑا سارا لگاؤں گی پیاز، کھیرہ، ٹماٹر، ایوریتھنگ تھوڑی سی شملہ مرچ اور اس کو ایک دم ہم ہیوی لوڈیڈ بنا دیں گے جیسے ہم باہر سبوے میں کھاتے ہیں تو آپ یہ ریسپی جو ہیں ضرور ضرور ٹرائے کریں اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں کہ آپ کو کیسا لگا اور یہ بھی بتایا کریں کمیٹس میں کہ آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں دیسی کھانوں کی یا پھر فاسٹ فوڈ سے ریلیٹیڈ یا بیکنگ سے ریلیٹیڈ یا پھر کچھ میتھا دیکھنا چاہتے ہیں میٹھے سے ریلیٹیڈ تو یہ دیکھیں اس طرح میں سب کچھ تھوڑا تھوڑا لگاؤں گی اب میں اس میں تھوڑے سے اولیوز ایڈ کروں گی اگر آپ بچوں کی لئے بنا رہے ہیں تو یہ ایلوپینوز ایڈ مات کریں کیونکہ یہ سپائسی ہوتے ہیں اور اگر آپ اپنے لئے بنا رہے ہیں تو پھر تو آپ پورے پورے چسکے لگائیں تب ہی تو پھر سواد آتا ہے تو لیں جی اب میں لگوں گی کھیرہ اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر دیں ٹھیک ہے نا کیونکہ آگے بہت ہی مزے کی اسی طرح کی ریسپیز جو ہے نا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو چلیں جی اب ہم اس کو کریں گے بند جو کہ مشکل سے ہی ہوگا لیکن مزہ تو تب ہی آئے گا نا کھانے کا جب اس طرح آپ فل لوڈڈ بنائیں گے اور اب میں اسے کروں گی ڈش آؤٹ تو چلیں جی میں اب اسے کرتی ہوں ڈش آؤٹ پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو لیں جی یہ ہمارے چکن سبوے سینڈوچز تیار ہیں ایز یو کن سی یہ بہت ہی مزے کے اور بہت ہی ڈلیشیس بنے تھے تو آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو میں ملوں گی آپ سے کسی اور نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ بجمبر بے جیزیں شکریہ بے جیزیں شکریہ بجوید جیسی شکریہ اتاب جیسی ایسی ایسی ثانبات جیسی شکریہ میںofل اندار مل من خانی چیسی بہتھی جیسی تسکرہ بجائم شکریہ درعی موسیقی